ہلو فرنڈز میڈیسن اینڈ ڈیسیز یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک اور پھر سے سوگت ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم کیلامائن لوشن دبا کے بارے میں بات کریں گے جس میں ہم جانیں گے کیلامائن لوشن دبا کیا ہے اس طرح کی بیماری یا کنڈیشن میں یاداو مریج کو دی جاتی ہے کون کون سے برانڈ نیم سے یاداو مارکر میں اپلپد ہے کس طرح سے اس دبا کو اپلائی کرنا چاہیے کون کون سے سائٹ فر کس طرح کے ہو سکتے ہیں اور ویڈیو کے لاشٹ میں ہم جانیں گے کس طرح کو لینے سے پہلے ہمیں کون کون سی وارننگز اور پرکاوشن کا دھیان رکھنا چاہیے کمپلیٹ جانکاری کے لیے ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا اور ابھی تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ٹچ کر کے آل پر ضرور کر دیں تاکہ چینل سے ریلیٹیڈ نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست آزش کمارن باتی چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز سب سے پہلے جان لیتے ہیں کی کیلامائن لوسن دبا کیا ہے کیلامائن لوسن جنک اوکسائیڈ اور 0.5% فیریک اوکسائیڈ کا ایک کمبینیشن ہے اس کے علاوہ اس دبا کو فینول اور کیلسیم ہائیڈر اوکسائیڈ جیسے کئی اتیرکت انگریڈین کے ساتھ بنایا جاتا ہے یہ دبا WHO کی اسینسیل میڈیسن کی لسٹ میں ہے یہ دبا آسانی سیس کے جنریک نیم کیلامائن لوسن سے مارکیٹ اور میڈکل سٹور میں مل جائے گی اسے آپ اوبر دا کاؤنٹر خرید سکتے ہیں یعنی اس دبا کو خریدنے کے لیے آپ کو ڈاکٹرز کی پرسکرپسن کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن دھیان رکھیں ڈاکٹر کی سلاح لینے کے بعد ہی کسی دبا کو لینا سب سے صحیح رہتا ہے نیکس جان لیتے ہیں کہ اس دبا کا یوز کس طرح کی کنڈیسٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو فرینس جیادہ تر اس دبا کا یوز کئی طرح کی مائلڈ ایچنگ یا خجلی کے مائنر سیمٹمز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جہریلے پودے جیسے پوجین آئی بی، پوجین آئیک، پوجین سومیک جو اسکن میں خجلی یا جلن پیدا کر سکتے ہیں کلیمائن لوشن ان پودوں سے ہونے والے درد یا خجلی سے راہے دلانے میں مدد کر سکتا ہے اس لئے ڈاکٹرز ان پریشانیوں میں بھی کئی بار یا دبا مریج کو پسکرائب کرتے ہیں اس کے علاوہ سن ورن کی سمجھ سے ہو جانے پر بھی یا دبا مریج کو دی جاتی ہے سانتھی کیڑے کے کاٹنے سے ہونے والی خجلی یا درد کو ٹھیک کرنے کے لیے یا دبا استعمال میں لی جاتی ہے اس کے علاوہ چکن پوکس کے لکشنوں سے راہت پانے کے لیے اس دبا کا یوچ کیا جاتا ہے اور یا دبا آگے ہونے والے سکن انفیکشن کو بھی روک سکتا ہے سانتھی دات کی سمجھے کو ٹھیک کرنے کے لیے انٹی وائرل دبائیوں کے ساتھ کلیمائن لوشن دبا بھی استعمال میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ پیراسائٹ والے پانی میں شویمین کرنے کے کارن سویمارس کو سکن ریسیس ہو جاتے ہیں اسے بھی ٹھیک کرنے کے لیے یا دبا استعمال میں لی جاتی ہے سانتھی ہیٹ ریسیس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے یا دبا استعمال میں لی جاتی ہے ہیٹ ریسیس پسینے کے سکن پورس اور ڈکٹ میں پھرس جانے کے قارن ہو جاتا ہے جس کی ایمیج آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے علاوہ سکیبش جہری خجلی کی پریشانی کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی یہ دبا استعمال میں لی جاتی ہے سانتھی ایکنے کی پرابلم میں بھی یہ دبا یوز کی جاتی ہے یہ دبا پیمپلز کو ٹھیک نہیں کرتی ہے لیکن سوٹ ٹیٹمنٹ میں اس دبا کا یوز کیا جاتا ہے یہ دبا پیمپلز کو سکھانے میں مدد کر سکتی ہے سانتھی ہائپس کی سمشیہ ہو جانے پر سکن میں خجلی کی سمشیہ سے رہت پہنچانے کے لیے اس دبا کا یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں جیدہ سمجھ تک ڈائپرز پہننے کے قارن یا کیرے کے کاٹنے کے قارن خجلی کی سمشیہ ہو جاتی ہے اسے بھی ٹھیک کرنے کے لیے ادبا استعمال میں لی جاتی ہے ڈاکٹرز ان کنڈیشن کے علاوہ آپ کو کسی اور کنڈیشن میں بھی ادبا پسکرائب کر سکتے ہیں اس لیے ڈاکٹر کی سلاح لینے کے بعد ہی کوئی بھی دبا لیں نیکسٹ اس دبا کے برانڈ نیمز کی بات کریں تو اس دبا کے بہت سارے اور بھی کسی برانڈ نیم سے یہ دبا آپ کو مارکٹرز مل جائے گی نیکسٹ اگر بات کریں کہ اس دبا کو اپلائی کیسے کرنا ہے جو اس دبا کو اپلائی کرنے سے پہلے دبا کو اچھے سے شیک کر لیں اس کے بعد روئی یا کارٹن کے تکڑے کو لوسن سے گیلہ کر لیں اور اپنی افیکٹڈ سکن پر اپلائی کریں دبا کو سکنے دے اور لگے رہنے دیں نیکسٹ جان لیتے ہیں اس دبا کے سائیڈ افیکٹ کی بارے میں تو فرن جس دبا کا افیکٹ ہوتا ہے اس دبا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں جو سرک کچھ مریزوں میں نظر آتے ہیں اس دبا کے سائیڈ افیکٹ میں آپ کو سکن میں ایریٹیشن ہو سکتا ہے سکن ریشس ہو سکتے ہیں خجلی کی سمجھ سے اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے سکن میں سوجن آ سکتی ہے جو بھی سائیڈ افیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کئی ایسے سائیڈ افیکٹ ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کے لئے یہ دوہ اپلائی کی جاتی ہے اگر آپ کی باڈی کے لئے یہ دوہ شوٹیبل نہیں ہوگی تب ہی آپ کو یہ سارے سیمٹمز نظر آ سکتے ہیں یہ یا اس کے لئے کوئی اور انوانٹی شارٹ ایفیکس یاگر آپ کو پروبلم ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ دوہ لینا چھوڑ دیں اور اپنے ڈاکٹر کی سلا لیں تاکہ آپ کو فردر کیٹمنٹ دیا جاتا کے اب جان لیتے ہیں کہ اس دوہ کو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو کون کون سی وارننگ اور پرکوشنز کا دھان رکھنا چاہیے اگر آپ اس دوہ سے ایلرژک ہیں تو یہ دوہ بلکل بھی یوز نہ کریں اوہ یہ بات اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتا ہے پریننسی میں یہ دوہ بلکل سیف ہے اور بریسٹ فیڈنگ مادر یہ دوہ لے سکتی ہیں لیکن انہیں اس دوہ کو اپلائی کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے اس کے رسک اور بینیفٹس کے بارے میں جان لینا چاہیے اس دوہ کو غاؤ یا چھوٹ لگی جگہ پر نہیں لگانا چاہیے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں موسیقی